اگر آپ بلکل بگنر ہیں اور آپ گرافک ڈیزائننگ کی فیل میں آنا جاتے ہیں اور اس کی سب نیچ جو کہ لوگو ڈیزائننگ ہوتی ہے اس میں اپنا کیریئر بوست کرنا جاتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو پروپرلی سکھانے جا رہا ہوں کہ آپ کس طرح پروفیشنل 3D لوگو ڈیزائن کر سکتے ہیں بلکل میریموم ایفرٹ کے ساتھ اور اسی سروس کو آپ ہالیں سیل کر کر پیسہ بھی کما سکتے ہیں اس لئے اگر آپ اپنا مائنڈ بنا چکے ہیں کہ آپ نے 3D لوگو ڈیزائننگ کا کام سیکھنا ہے تو اس ویڈیو کا ان تک لازمی دیکھئے گا لیکن اس سے بھی پہلے بتاتا چلو جو اس چینل پر نیا ہے کہ میرا نام ہے بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹیز میٹ اور یوٹیوب چینل جس کے اوپر آپ کو ریگولر آل نینڈرنگ اینڈیٹر سکلز کے ریلیٹیڈ ویڈیوز ملتے رہتی ہیں اگر آپ کا اتنا سا بھی انٹریسٹ ہے آل نین پیسہ کمانے میں اینڈیٹر سکلز سیکھنے میں تو اس چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لیجئے اور آل نوٹیفکیشن کو ضرور آن کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے اور یہ ویڈیو ہوگی ویلیوبل سو اس کو ڈائر سا کر کے آپ نے لائک ضرور دینا ہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں سو فرنس سب سے پہلے آپ نے کینوہ کے اندر آ جانا ہے یہاں پر یہ دیکھیں سرچ بار جو نظر آ رہی ہے یہاں پر یہ جنیچی یہاں پر آپ نے کیا تلاش کرنا ہے لوگو یہاں پر یہ جو آپشن نظر آ رہی ہے لوگو آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے دھنا آپ کے سامنے یہ ویڈو اوپن ہو جائے گئی یہاں پر یہ دیکھیں لیپ سائٹ پر آپ کے پاس بہت زیادہ ریڈی میڈ لوگوز آویلیبل ہیں یہاں پر آپ سارے کے سارے سیمپلز دیکھ سکتے ہیں آپ ان میں سے کوئی چوز کر سکتے ہیں لیکن میرا مشورہ ہوگا کہ آپ سکریچ سے یعنی کہ اپنی مرضی سے نیا لوگو کریئٹ کریں میں آپ کو سکریچ سے سارا کسارا کام سکھاتا ہوں ٹھیک ہے اس کے لیے ہم یہ جو بلانک کینوس نظر آ رہا ہے اسی کے اوپر کام کریں گے بلانک کینوس کے اوپر کام کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم ٹیکس کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پر ایک ہیڈنگ ایڈ کریں گے ایڈ 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 اس کے بعد آپ کے سامنے یہاں پر یہ ٹیکس نظر آ جائے گا یہاں پر آپ جو بھی لوگو کریئٹ کرنا چاہیں جو بھی آپ اس میں ورڈز ایڈ کرنا چاہیں آپ وہ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر ڈبل کلک کر کے یہاں پر میں لکھنے جا رہا ہوں جب یہ فائنلائز ہوگا آپ کو پتہ چل جائے گے کس طرح کو لوگو نظر آئے گا ٹھیک ہوگا کہ اس کو تھوڑا سا یہاں سے ڈریک کر کے آپ سکیل کر لیتے ہیں اور اس کا سائز بڑھا کر لیتے ہیں اب سب سے پہلے ہم اس کا فانٹ چینج کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں اس جیسے میں نے یہاں پر اس کی سیڈنگ کر لی یہاں پر یہ دیکھیں اوپر فانٹ کے اوپر میں کلک کروں گا اور یہاں سے سب سے جو اچھا فانٹ مجھے لگے گا اس کو میں چوز کر لوں گا یہاں پر یہ دیکھیں مجھے یہ والا فانٹ اچھا لگ رہا ہے نہیں یہ دوسرا فانٹ اچھا لگ رہا ہے اس کو میں یہاں پر رکھ کر اس کو یہاں سے تھوڑا سا ڈریک کر کے یہاں پر اس کا ایڈجسمنٹ کر لیتا ہوں اچھے سے آپ نے اس کی ایڈجسمنٹ کر لینی ہے جب اس کی ایڈجسمنٹ ہو جائے یہاں پر میڈل میں آپ دیکھیں نیکس ٹیپ ہم نے کیا کرنا ہے وہ آپ اور سے دیکھیں گا اب میں دوبارہ ایلیمنٹس کے اوپر جاتا ہوں ایلیمنٹس کے اوپر کلک کروں گا یہاں پر یہ دیکھیں سرچ بار میں میں سرچ کروں گا لائن لائن اور یہاں پر یہ دیکھیں گرافکس کے اندر جا کر سی آل پر میں کلک کروں گا یہاں پر تھے گرافکس سی آل کے اوپر کلک کر کے میں یہاں پر ایک لائن کو یہاں پر سرچ کروں گا یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ کتنی زیادہ لائن نظر آ رہی ہیں لیکن میں یہاں پر چوز کرنے جا رہا ہوں کون سے والی یہ والی یہاں پر اس کے اوپر کلک کروں گا جیسے میں کلک کروں گا یہاں پر اس کینویس میں آ جائے گی اس کو میں تھوڑا سا یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر یہ دیکھیں اس کے اوپر جب آپ اپنا کرسل لے کر آئیں گے یہاں پر یہ دیکھیں آپ کو یہاں پر راؤنڈ کی آپشن نظر آ رہی ہے اس کو آپ یہاں سے ایڈجسمنٹ کر لیجئے گا برابر طریقے سے اس آر ایم کے میڈل میں لاکر ٹھیک ہوگا جی یہاں پر وہ اور سے دیکھیں اپنے سارے سٹیپس کو نوڈ کرنا ہے میں اگر بتا رہا ہوں آپ کو روڈ میپ دینے جا رہا ہوں کہ آپ سکریچ سے کس طرح کام کرنے ہیں دیکھیں یہاں پر جیسے یہ لائن ایڈجسٹ ہو جائے گی آپ نیکس ٹیپ میں نے کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے اس کا کلر چینج کر لیتے ہیں اس لائن کا کلر تھوڑا سا گریہ کا ناظر آ رہا ہے میں اس کو بلیک کرنا چاہ رہا ہوں اس کے اوپر کلک کروں گا کلر اس کے اوپر کلک کروں گا اور اس کو میں بلیک کر دوں گا دن ہوگا جی آپ نیکس کیا کرنے جا رہا ہوں میں یہاں پر یہ دیکھیں ایلیمنٹس کے اندر دوبارہ جاؤں گا ایلیمنٹس کے اوپر کلک کر کے اس کو کروس کروں گا اور یہاں سے یہ شیپس کو لوں گا shape square والی میں select کروں گا جیسے میں نے اس کے اوپر click کیا یہ میرے canvas کے اندر آگئی یہاں پر یہ دیکھئے اس کو میں تھوڑا سا drag کروں گا drag کر کے یہاں پر اس کی adjustment کروں گا اور یہاں پر یہ دیکھے اس کو میں تھوڑا سا round کر کے یہاں پر اس کی adjustment کروں گا وہ اور سے دیکھئے گا اور اس کو تھوڑا سا upskill کرلوں گا تھوڑا سا اور نہ تاکہ اس کے corner جو white نظر آرہے ہیں وہ بھی یہاں سے ٹھیک ہو جائے دوبارہ میں نے اس کو copy کیا copy کرنے کے بعد paste کروں گا اس کو یعنی کہ duplicate کر لیا اور اس کو میں نیچے بھی لے آنگا یہاں پر اور سے دیکھئے گا ٹھیک ہوگا جی یہ ساری یہاں پر پیچھے والی image cover ہو گئی ہے cover ہونے کے بعد simple اب میں نے duplicate کے button پر click کرنا ہے اور اس کو duplicate کر لینا ہے یہاں تک آپ کو سمجھ لگی اب آپ نے کہے کرنا ہے پہلی shape جو جہاں پر آپ کو نظر آرہی ہے آپ نے simple اور simple اپنے کی بورڈ سے delete کا button دبانا ہے یہاں سے delete ہو جائے گا یہاں سے یہ دیکھے delete ہو گیا اسی طرح میں اوپر والی کے اوپر بھی جا کے اس کو delete کر دوں گا ٹھیک ہوگا نظر آ گیا اب آپ نے کہے کرنا ہے کہ یہاں پر یہ جو پیچھے آپ کو canvas میں نظر آرہے ہیں ورڈ اس کے اوپر click کر کے آپ نے اس کے color change کرنے ہے یہاں پر اس کے میں color change کر لیتا ہوں یہاں سے دیکھئے color change کرنے کے لیے یہاں سے اس کا red red سے تھوڑا میرون color رکھتا ہوں میرون color رکھ لیا اس کے بعد میں اوپر والے canvas کے اندر جاتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں یہ جو shape slack کی تھی اس کا میں white color کر لیتا ہوں white color ہو گیا اور نیچے والی کے shape کا بھی میں white color کر لیتا ہوں ٹھیک ہو گیا جی یہ دیکھیں دونوں white color ہو گیا آپ کو تھوڑی سے آپ کو سامجھ لگ رہی ہوگی یہ دیکھیں دو میرے پاس images ready ہو چکی ہیں اب میں نے simple کیا کرنا share کے button پہ جانا ہے share کے button پہ جانے کے بعد یہاں پر یہ top right corner پہ آپ کو نظر آ رہا ہے share کے button پہ جاؤں گا اور یہاں سے download کروں گا اور اس سارے سارے images کو یہ دونوں images ہے اس کو png form میں download کر لوں گا download کے button پہ click کیا یہ zip file میں میرے پاس download ہو جائے گی یہاں پہ یہ دیکھیں zip file میں یہ آ چکی ہے اس کو میں open کرتا ہوں اس کے عرب پر right click کر کے اس کو میں unzip کر لوں گا یہاں تک سارے steps آپ کو clear ہو گئے unzip میں نے یہ دیکھیں extract all کیا اور اس کو میں نے unzip کر لیا اب اور سے دیکھیں گا اب دوبارہ میں نے یہاں پر یہ left side کے اوپر جانا ہے یہاں پر یہ دیکھیں upload کی option نظر آ رہی ہے اور یہاں پر upload file کو پر جا کر جو میں نے file download کی تھی اب میں یہاں پر open کر کے اس کو upload کر دوں گا یہاں پر یہ دیکھیں اڈجز کروں گا یہاں پر دیکھیں دونوں fileوں کو میں نے یہاں پر images کو یہاں پر drag and drop کر کے adjust کیا یہاں پر دیکھیں برابر کا میں نے کر کے اب اس کے اوپر click کر کے edit image کے اوپر جانا ہے اور remove background کے اوپر click کر دینا ہے یہاں پر دیکھیں اس کا background جیسے remove ہو گئے یہ برابر میرے سامنے اوپر چین سے نظر آ رہی ہے اب میں دوبارہ کیا کروں گا shapes کے اوپر جاؤں گا shapes کو اوپر click کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں ایک اور shape کو میں دوبارہ select کروں گا یہاں پر یہ دیکھیں adjustment میں کر رہا ہوں یہاں پہ دیکھیں drag and drop کر کے بہترین سے style میں توڑا سا style create کر رہا ہوں اس logo کے اندر ٹھیک ہوگا جیسے ذرا گوھر سے دیکھے گا یہاں پہ دیکھیں جیسے میں نے اس کے اوپر یہاں پر اس کو drag and drop کیا چھوڑا اس کو کیا اس کے clearing میں نے کرنی ہے اس کو color black کر دیتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو یہاں پہ black کر دیا اب میں نے یہاں پہ ایک tag line دے رہی ہے اس logo کے نیچے اس کے لیے میں کیا کروں گا یہاں پہ دیکھیں اس کا color میں نے change کر لیا یہ والا color زیادہ اچھا لگ رہا اچھا اب text add کروں گا یہاں پہ میں نے ایک tag line add کرنی ہے جس کے بارے میں یہ logo تھا یہاں پہ دیکھیں رومیو میوزک کا میں نے یہ logo بنایا ہے سو میں یہاں پہ ایک tag line add کر دوں گا رومیو میوزک ٹھیک ہوگا جی یہاں پہ دیکھیں میں پھر بتا رہا ہوں آپ کو scratch سے سارا کام بتا رہا ہوں میں بھی کوئی logo designer نہیں ہوں لیکن آپ کے سامنے یہ دیکھیں میں کام کر سکتا ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگا جی اب میں نے اس کا اچھا سا for یہاں پر select کر لینا ہے یہاں سے اچھا سا for select کرتے ہیں for select کرنے کے بعد یہاں پر اس کی adjustment کرتے ہیں اور جب آپ finalize کر لیں یہاں پر satisfy ہو جائیں یعنی کہ یہی logo آپ نے 3D میں convert کرنا ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے share کے button پہ جانا یہاں پر یہ جو اوپر share کا button نظر آ رہا ہے یہاں پر یہ دیکھیں وہ اور سے دیکھیں گا share کے button پہ جائے گا آپ نے یہاں پر download کے button پہ جانا ہے آپ نے transparent background کے اوپر click کرنا ہے اور download کر لینا ہے آپ کے پاس یہ والی image download ہو جائے گی 2D style میں یہاں پر یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ 2D style میں image download ہو چکی ہے اب ہم نے اس image کو convert کرنا ہوگا 3D style میں اس کے لیے آپ نے کہہ کرنا ہے google کے اندر آ جانا ہے google کے اندر آ کے آپ نے type کرنا ہے photo p p e a photo p p e a ٹھیک ہو گیا آپ کے سامنے یہ جو first website نظر آ رہی ہے آپ نے اس کو open کر لینا ہے اس کو open کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ والی window نظر آئے گی آپ نے simple اور simple templates کے اوپر click کرنا ہے اور یہاں سے دیکھیں کتنے پیارے پیارے 3D templates آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں آپ کو جو بھی template اچھا لگتا ہے آپ نے یہاں سے choose کر لینا ہے for example مجھے یہاں پر یہ والی template اچھا لگ رہا ہے میں simple اس کے اوپر click کروں گا جیسے میں نے اس کے اوپر click کیا یہ دیکھیں میں نے یہاں پر یہ جو link نظر آ رہا ہے دوبارہ آپ نے دوبارہ اس کے اوپر click کرنا ہے جیسے آپ اس کے اوپر click کریں گے آپ کے سامنے یہ والی window open ہو جائے گی اب loading start ہو رہی ہے یہ دیکھیں میرے سامنے یہ والی window similar جیسے photoshop ہوتا ہے اسی طرح یہ window میرے سامنے open ہو چکی ہے اب آپ یہاں پر اور کیجئے گے میں کرنے کے جا رہا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں right side پر یہاں پر یہ دیکھیں your logo ہے اور آپ نے اس کے اوپر double click کرنا ہے جیسے آپ اس کے اوپر double click کریں گے آپ کے سامنے یہ والی window open ہو جائے گی اور یہاں پر آپ نے اپنا 2D logo یہاں پر download کیا تھا اپنے drag and drop کر کے اس کو پر لے آنا ہے یہاں پر یہ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا یہ جو میں نے ابھی canva کے اندر اپنا logo بنایا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے simple اور simple یہاں پر یہ جو تھوڑ سا side پر گار کے یہاں تیکس نظر آ رہا ہے background پر اس کے اوپر click کر کے delete کا button دبانا ہے اپنے کی بورڈ سے یہ delete ہوتا جائے گا یہ جو پیچھے background پر text تھا اور اپنا جو logo ہوگا اس کو middle میں لے کے آنا ہے یہاں پر جب middle میں لے کے آ جائیں یہاں پر آپ satisfy ہیں اب آپ نے کہہ کرنا file کے button پر جانا ہے اور یہاں پر آپ کو یہ جو option نظر آ رہی ہے save smart object آپ نے اس کے اوپر click کرنا ہے save smart object کے اوپر جیسے آپ click کریں گے یہ دیکھیں object update ہو گیا ہے آپ دیکھیں اور سے دیکھیں اوپر یہ جو window نظر آ رہی ہے آپ نے یہاں پر second window کو open کرنا ہے یہاں پر یہ والی window and here you go آپ کا logo یہاں پر 3D style میں آپ کے سامنے آ چکا ہے بہترین سے style میں جو ابھی آپ کو میں نے create کر کے دکھایا file کے button پر جانا ہے file کے button پر جانے کے بعد یہاں پر آپ نے export as پر click کرنا ہے اور آپ نے یہاں پر png کے اوپر select کر کے اس کو download کر لینا ہے button پر click کریں and here are the final results ڈی style میں آپ کے سامنے logo design ہو چکا ہے from scratch to final results آپ کے سامنے step by step میں نے آپ کو کام سکھا دیا لیکن میں نے آپ کو beginner level کا کام سکھایا آپ اسے advanced level کا بھی کام کر سکتے ہیں جب آپ کو یہ کام آ جائے گا آپ next level پر بھی جائیں گے اب simply آپ کیا کریں simply fiverr کے اوپر آ جائیں یہاں پر simply آپ نے search کرنا ہے 3D logo یہاں پر دیکھیں 3D logo جیسے میں نے search کیا صرف کتنے لوگ 6969 لوگ یہ والے services دے رہے ہیں اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے اسی طرح کے logo بنانے سکھایا میں نے آپ کو یہاں پر دیکھیں نیچے logo اسی طرح کے logo بنانے سکھایا 3D style میں آپ کو logo بنانا بھی آگے کتنا آسان ہے کوئی مشکل ہے کوئی rocket science ہے کسی اگر کو اوپن کر لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ بندہ کے گھر ہے I will design a professional 3D logo یہاں پر یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ نظر آ رہا ہے دو orders کے queue میں بھی پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں 554 reviews بھی ہیں یہاں پر simply اس کی calculation بھی کر لیتے ہیں کہ کتنا بندہ یہ پیسے کما چکا ہے 554 multiple best 4,475 کا یہ ایک logo بنا کر دیتا ہے 2.4 million یہی بندہ سیمپل سے یہ logo بنا کر آپ کے سامنے یہ اتنا پیسہ کما چکا ہے آپ کیوں نہیں کما سکتے کتنا کوئی مشکل کام ہے سیمپل سے کام میں نے آپ کو سکھا دیا ہے basic level کا دعم سکھا دیا ہے اب یہ آپ کی نمہ در بندی ہے کہ آپ نے اس کو advanced level تک کیسے لے کے جانا ہے اور کیسے اس سے پیسہ کمانا ہے